بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے تو ابھی جو تازہ ترین الیکشن کمیشن کے حوالے سے دو صفات کی رپورٹ صرف دو صفات کا ایک بڑا مزاق جو حکومت نے الیکشن کمیشن نے اور سٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہے اس پر بڑے لوگ کی نظر تھی کہ پتہ نہیں کیا اس میں سے جن نکلے گا بہر اس پر بات کرتے ہیں عمران خان کی اسلامباد کورٹ میں آج حاضری ہے یہ کیس کیا ہے فیصلہ کیا ہوگا اس پر بھی بات کرتے ہیں اور جو ڈائلوگ ہیں اس وقت تحریک انصاف اور حکومت کے اس کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے اس میں عمران خان نے اچھا اپنے حملے پہ جو چھے لوگوں کے نام ہو گئے ہیں پہلے تین لوگ تھے اب تین لوگ مزید شامل ہوئے ہیں کون ہو سکتے ہیں تین لوگ خیبر پختونخواہ کو خون سے پھرنے لیا ہے کہ تین مختلف جگہوں پر ڈسٹرکس میں لکی مروت پوسٹ کریجوئٹ کالج میں میر کلام ڈسٹرک ٹانک میں اور جانی خیل پرنو میں تشدگردی کی آگ پھر بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے حوالے سے امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف پھینک دیا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے جاؤ وہاں سے لے لو یوکرین کے ہتھیاروں کے سلسلے میں ایک بڑی اہم رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور قطر میں آٹھ ہندوستانی جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کے نیوی کے افسر اور چین کا جو منصوبہ ہے اٹھامن عرب کا جس پر فاکس نیوز کی ایک بڑی اہم رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہے عمران خان کا اس میں بڑا اہم تعلق ہے لیکن الیکشن کی تاریخ تقریباً حکومت کی طرف سے آ چکی ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایک بات بڑی اہم سمجھنی ہوگی کہ ایسا معاملہ ہوا کیا کہ نون لیک مذاکرات کی ٹیبل پر جس پر وہ بیٹھنا جاتی وہ ان کے لدھیانوی صاحب کالدن تنظیموں والے ان کے ساتھ جو جڑ گئے ہیں وہ بھی بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کرتی ہے ہماری جوتی آج وہ جوتی اٹھا کے انہوں نے اپنے سر پر کیوں رکھ لی ایسا معاملہ کیا ہوا اس پر بات کرتی ہے لیکن الیکشن کمیشن میں جو ابھی دو صفات کی جو رپورٹ آئی اب دیکھیں دو مئی کی تاریخ جو انا مقرر ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو سپریم کورٹ منگل کو اس کیس کو دوبارہ سنے گی سپریم کورٹ میں کئی کیسز چلنے ہیں یاد رکھی گئے یہ بات حکومت کی طرف سے اگست کی بجائے جولائی میں اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی آفر اور اکتوبر میں الیکشن کروانے کی ہے اب اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ستنہ ستمبر کو چیف جسٹس بنیں گے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ سونی ہو جائیں گلیاں اور مرزا اس میں کھل کر پھرے انہیں صرف اور صرف وقت چاہیے تاکہ عمران خان کو یہ نائل کیس کر سکیں کوئی ایسا کیس بنا لیں اور اکتوبر آ گیا تو پھر انہیں کوئی نہیں نکال سکے یہاں پر دیکھیں کہ بڑی واردات یہ ہے کہ اسمبلی کی مدت اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے آسے والی زرداری ہے اس نے کہا ہے میری جیتے جی بلاول کو وزیراعظم بنانے کی خواہش ہے بلاول کا تجربہ کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے ووٹ سے تو یہ کبھی زندگی میں بلاول اقتدار میں نہیں آسکتی آسکتا سوری بلاول کبھی وزیراعظم نہیں بن سکتا اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ جھڑ جائے ان کا ویسے بھی آنک کا تارہ ہے مخصوص ذہنیت ہے پھر ایک سوچ ہے وہ جہاں جنس پرستوں والی مغرب میں بڑی مقبول ہے اس کی اسے بڑا پسند کرتے ہیں روشن خیال سمجھتے ہیں تو خیر چلے چھوڑیں اس بات کو مسئلہ صرف اصرف یہ ہے کہ بلاول کو وزیراعظم بنانا اب کچھ لوگ تو یہاں تک بات کر رہے تھے کہ لطیف خوصہ صاحب جو میرے خیال میں میں اگری نہیں کرتا کہ جی انہیں بھی آسکتا علی زرطاری نے کھڑا کیا دالتا ہوں میں جس طرح حفیظ پیز زیادہ کو کیا گیا تھا تاکہ شہباز شریف سے جان چھڑائی جائے عمران خان کو نائل کیا جائے اور شہباز شریف جو وہ اگر وہ نائل ہوتے ہیں تو شہباز شریف بن نہیں سکتا تو بلاول کوئی لائے جائے گا اسی لئے خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہے دیکھیں گرفتار بھی اگر یہ کرلیں کی کوشش ہے کسی طرح سیاسی کی مہم رکھ جائے گی اور جو علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہو رہا ہے وہی عمران خان کے ساتھ سلوک کر کے اس کی دیکھیں بڑی وجہ آپ کے سامنے اب اسلامباد میں جو پیشی ہے اب اس کے لئے ٹریفک کے نام پر انہوں نے سارے روڈ بند کر دی ہیں اور مجھے لگتا ہے مذاکرات میں بھی یہی دو نمری ہوگی میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں بالکل بھی بلکہ میں مذاکرات کا حمایتی ہوں کیونکہ دنیا کی بڑی جنگیں آئرش دیکھ لیں آرمی جو پبلک ہے ان کی نیلسن منڈیلا کا دیکھ لیں افغانستان کا دیکھ لیں دنیا کو کوئی بھی جنگ ہو ٹیبل پر ہی آکے مذاکرات پر ختم ہوگی تو مذاکرات لازمی ہیں عمران خان تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے ایک جمہوری اقتدار پسند لیڈر ہیں وہ چاہتے ہیں مذاکرات سے معاملات تحلو اور سیاست میں ویسے بھی مذاکرات ہوتے ہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا جہاں زیادہ اچھا ہوتا ہے تو لیکن ان کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گنا تاریخ جو ڈراتی ہے فضل الرمان کا والد مفتی محمود اس نے ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ تین مہینے مذاکرات کی ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے ان کے کردار سے سبق سیکھنا چاہیے تین مہینے تک ذلفکار علی بھٹو سے مذاکرات کرنے کے بعد جب بھٹو ان کی تمام شرائط ماننے پر تیار ہوگا تسلیم کر لیے اسے ساری تو اس نے زیادہ لاکھ سے مارش اللہ لگوا دی اب وہ مذاکرات کی تمام شرائط انہوں نے اٹھا کر سیدھا ردی کے بین میں اسی لیے پاکستان میں جو مذاکرات ہوتے ہیں جیسے تائر انقادری کے مذاکرات ہوئے تھے ابھی فضل الرمان خود ابھی پیشلے دنوں کہہ رہا تھا یہ مذاکرات پر ابھی یقین نہیں کر سکتے اعتبار نہیں کر سکتے یہ لوگ مجبور ہیں لیکن مذاکرات کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ان کی تیرہ جماعتیں اور طاقتور لوگ ان کے ساتھ اب یہ گرنٹیاں مانگ رہے ہیں عمران خان سے گرنٹی کیا مانگ رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا جو ہم کرتے رہے اور عمران خان سے آگے میں چل کے بتاتا ہوں دو اور گرنٹیاں بھی انہوں نے مانگی ہیں ایک تو انتخابات تاب ہم کروائیں گے کوشش ان کی میں نے جہتا ہے کہ عمران خان کو ناہل کرنے کی یا خود کو ناہل کرنے کی سیاسی شہید بن کر دیکھیں ڈبل سوڈڈڈ وہ کہتا ہے دو تاری دلوار بنے ہوئے جاویل لطیب ابھی کہہ رہا تھا دو دار اٹھانہ کے الیکشن کا حساب کرنا ہے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ سے اب پڑھے لکھے لوگ یہ نہیں ہے ریسرچ نہیں کرتے پڑھتے نہیں ہے الیکشن پچیس جولائی دو دار اٹھانہ کو ہوئے خوصہ صاحب جوتے وہ چیف جسٹس بنے تھے چھ مہینے کے بعد اٹھانہ جنوری اس حساب سے اندازہ نہیں ہے عجیب و غریب مطالبہ جس طرح وہ اب عمران خان سے مطالبات کر رہے ہیں کہ جی دو دار اٹھانہ میں جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر آئے تھے پارٹیوں میں واپس جائے تو پھر الیکشن کروائیں گے مجھے تو ڈر تھے یہ نہ کہہ دے عمران خان انیس سو چینوے کی تحریک دوبارہ آج شروع کریں آئین قانون مننے نہ مننے کی انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے ورنہ سیملیاں تعلیل ہو نوے دن میں انتخاب معاملہ ختم کوئی نہ کوئی کیس اب انٹی کرپشن پنجاب کو نیب کو تمام ادارے نہ لگائے ایم آئی آئی بی فلانڈم کا کوئی کیس نہیں ملا حتیٰ کہ یہ لوگ طلاق کی عدد کا کیس تک لے آئے قضا نماز اور نفلی روزے رہ گئے تھے شاید وہ بھی سوچ رہے ہوں گے انتخابات کے لیے انہیں صرف وقت چاہیے یہ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں اور یہ بات تحریک انصاف کو بھی پتا ہے شاہ بحمود قریشی فواد چوہدری بریسٹر علی زفر انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ان کے سامنے سوال رکھوں گا مذاکرات کے لیے یہ وقت ہے یہ لوگ درمیان میں یہ معاملہ اسی لیے کر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس عمر مندیال سے رات بارہ مجھے عدالتیں کھلوائیں اور چھتیس گھنٹوں کے اندر اندر عملان خان کا فیصلہ زمانے آج اکتالیس دن ہو گئے ہیں اور دو جمع دو چار والا فیصلہ نہیں ہوا اب سب سے بڑی خبر انہوں نے یہ جو میں گارنٹی کی بات کر رہا تھا آپ سے وہ گارنٹی ان کی کیا ہے کہ ایک تو یہ چیف جسٹس اور ایک آرمی چیف ان کے میاد مدت اس کو نہیں چھیل چھڑ کریں گے جتنا رہی گی اتنی رہی گی دوسرا یہ جو ان کے مخالفین ہیں جتنے بھی انہیں جیل میں نہیں ڈالیں گے عمران خان کا تو موقع بڑا ساتھ ہے کہ قانون جو کہتا ہے ہم اس پہ چلیں گے ہم کوئی چیز خلافے قانون نہیں کریں لیکن مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر عمران خان قانون پہ چلے تو پھر تو ساٹھ فیصد جیل میں جائیں گے ہی جائیں گے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں آپ نے قانون پہ نہیں چلنا کچھ لوگوں پر تو عمر قید بھی بنتی ہے اس لئے ان کا مطالبہ اپنی یہ جگہ جائز ہے کیونکہ ایکانومی تو تباہ برباد ہوگی ہے ٹھیک یہ کر نہیں سکتے بالکل اور اب جس پہ تقیہ تھا کہ امریکہ ہمیں کرے گا مدد اس نے آج صاف جواب دے دیا ہے آئی ایم ایف کی شرائط مانگو چھے عرب کا پیسہ ہے اور وہ میں آپ کو امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشل الیزبیت ہورس کی بات کر رہا ہوں وہ فرما رہی ہے ڈائریکٹ کہ مانتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط بڑی مشکل ہے لیکن پاکستان کو پیروں پر کھڑا ہونے دوبارہ کر سے بچنے کے لئے اپنی معیشت کو آگے بڑھانا ہے اگر تو پھر انہیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو ماننا ہوگا ان کے ساتھ اصل میں ہوا دھوکہ ہے جس کا ان کے عبیدہ غصہ ہے وہ ہے یوکرین کی جنگ میں یہ بنے اس کا حصہ جس میں باجوا صاحب تھے انہیں بتایا گیا تھا آپ بننے کے ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی انہوں نے ٹکا کے اسلاح آپ کو پتا ہے یوکرین بھیج دیا اب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی نمی جنگ ہو جائے کہ یہ اتھیاروں کی کمی سے آپ یوکرین کو یہ بیجتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک سو بائیس میلی میٹر اس کے ساتھ کے پروجیکٹائز جو ہے وہ بھی بدقسمتی سے یہ جو مال بیج جائے تھے وہ گندا نکل آیا روس سے حاصل کرتے تھے مال یہ پھر اسے لاکر پاکستان میں تو موڈیفائی کر لیتے تھے کئی ایرل میں اب انہیں یوکرین والوں کو مشکلات آر ان کے پاس بھی سازو سامان ہے وہ بھی روس کا دیا ہوئے خاص کر وہ جو لانچنگ ویکل ہوتے ہیں جس میں رکھ کے وہ چلایا جاتا ہے وہ روس کی بنی وہ بہت پرانی ہے پاکستان نے یہاں پہ ان کی ایڈجسمنٹ کر لی تھی اس کے سیٹلمنٹ ہو گئی انہیں تھیاروں میں لیکن مسئلہ تھیاروں میں نہیں ان کی نیت میں ہے ورنہ یہ پورا سیٹ اپ جو تھا آزربائی جان کو بھی دیا گیا وہ کامیاب رہے وہ آرمینیہ کے خلاف امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا اور وہ اسے آئی ایم ایف کے ذریعے پھر انڈگڑا دے رہے ہیں یہ معاملہ اس لیے ان کے خراب ہو اور اندرون ملکبین کی حالات اکانومی کا آپ کو پتہ ہی ہے پچھلی عید پہ چار سو بتے سرب کی خریدہ رہی ہوئی اس عید پہ سات سو بیس فرق دیکھیں اور خیبر پختونخواہ اور شمالی لاکہ جا سارے لوگ عید پہ چلے جاتے تھے لوکل ٹوریزم تیس ارب تک چلی گئی تھی تقریباً دس لاکھ کے قریب لوگ سیاحت کے لیے پچھلے سال گئے ہوئے تھے اس سال آپ اندازہ کریں کتنے چھہاسی ہزار پھر اسی طرح لارجر سکیل منفیکچنگ سے لے کر موبائل فون تک سب کچھ تباہ و برباد اسی لیے پھر الیکشن الیکشن کی بات جو عمران خان کرتے ہیں اب تو خیر چلے عمران خان کی تو تیاری انہیں بھی ویسے انتخابی نشانات ملنے شروع ہو گئے اچھا انتخابی نشان بڑا انٹرسنگ جیسے ملتا ہے اس کی پیچان ملتا ہے شیخ رشید صاحب کو آج بھی شیدہ ٹلی لوگ ہے تھے انتخابی نشان اب مریم نواز صاحب آپ کو ملے تندور اب پرانے زمانے میں جو تندور ہوتے تھے گاؤں میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ خواتین وہ بیٹھی ہوتی فپا کٹنیاں وہ لوگوں کے راز کسی کی افوائیں کسی کی چگلیاں وہ ساری رکھ کے بیٹھتی میٹنگیں کرتی دیں وہاں مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن میں کوئی بندہ ان کے ساتھ خار کر گئے اس نے پکڑا دیا ہے اور حمزہ شہباز بیچارے کوئی مور پکڑا دیا ہے کہ وہ محاورہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا وہ والا کام دیا ہے یہ جان بوچ کا الیکشن کمیشن وردات کر رہے ہیں میں سمجھ یہ ہو ان کی وردات اعتماد کے ووٹ کے حساب سے وزیراعظم کے جئے اس کے معاملہ میں محسن داور سا اچھا محسن داور کا مجھے پتا چلا ہے ابھی یہاں اسٹریلیا رہ گیا پختون قوموں سے میرے لوگوں سے بات چیت ہوئی بڑی گہری وہ پنجاب پنجاب کرتا رہتا اس کی دشمنی تقریر تقریر جب بھی دیکھے پنجاب علا کے بڑا بھائی ان کا بنا رہا لیکن پختون قوم کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس میں کوئی شک نہیں دشتگردی اور طبعی اور بربادی محسن داور کے پاس چانس تھا یہ اعتماد کے ووٹ پہ کہتا کہ ووٹ تب دوں گا تل دشتگردی بند کرو لیکن اس نے نہیں کیا پوچھو تو کہتے ہیں میں تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اسے زرداری کہتا ہے ہمیں تو فقیر ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لیکن یہ فقیر اتنا ہے کہ وزارت عظمہ کے علاوہ کوئی اور چیز مانگنے پہ تیار ہی نہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اب تمام کیسزہ ہستہ ہستہ اڑتے جا رہے ہیں ابھی نیب توشہ خانہ کیس میں عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ جی چودہ کروڑ کا کیس ہے ہماری تو جورسڈکشن ہی پچاس کروڑ سے شروع ہوتی ہے اور آپ نے تو پیسے دیئے ہیں اس لئے ہم ہی کیس ویڈراؤ کر رہے ہیں آج جو عمران خان کا کیس لگا ہے وہ بھی دیکھے کیا کہ دو نام مشہور کردار ہالی وڈ کے آپ نے پتا کہ ایک منہ سے گولیاں مارتا ہے اور دوسرا جو فینکنسٹائن ٹائپ جو ظلم کرتا ہے لوگوں پہ گوانتانا موبے ٹائپ کا وہ دو نام عمران خان نے لے لئے توہین ہو گئی اب اتہائی مقبول ترین لیڈر عوام کی اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اس طرح کے مزہکہ کیس کیسز اگر اپنے ختم نہیں کروارے تو عوام تو پریشان ہے کہ ان کے لئے پھر کیا بنے گا کیا وہ بھی آئین اور قانون کو ماننا چھوڑیں دیکھیں آئین اور قانون اس وقت بالکل موجود نہیں ہے یہ حالیہ دنوں میں ہم نے یہ چیز سیکھ لی ہے چھوٹی چھوٹی چوری بالکل نہ کریں چھوٹی 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 کریں گے ڈاکہ کریں گے آپ کچھے کے ڈاکو بنیں گے بڑا لمبا ہاتھ مارے گا کابینہ میں وزارت اور میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ عمران ٹسوری آپ کے سامنے مسال ہے موٹر سائیکل چھوٹی کی اس نے اسے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے وہ سمجھ گیا اس دن اس نے کہا نہیں میں لمبے ہاتھ ماروں وہ لمبے ہاتھ مارے آج وہ سندھ کا گوہنر ہے اور اتنا طاقتور شخص پوری آئین کے ہم اس نے کٹھی کر لی اچھا عمران خان نے جو تین نام شامل کی ہیں وہ بتائے نہیں ہیں تین نام تو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں پبلکلی اور تین نام جو انہوں نے کہا ویڈیو ریکارڈ کر کے میں نے بیرونے مرک بجوا دی ہیں اللہ نہ کرے کہ اسے ویڈیو کی ضرورت پڑے اللہ عمران خان کو محفوظ رکھے اچھا بات کرتے ہیں انٹرنیشنل قطر کے حوالے سے جو آٹھ ہندوستانی وہاں گرفتار ہوئے پچھلے قص میں آپ کو یاد ہے فیفا ورلڈ کپ چالا تھا تو ہندوستانی فوج کے جو افسران ہیں نیوی کے وہ قطر میں گرفتار ہوئے وہ وہاں قطر کی فوج کے لیے نیوی کے لیے کام کرتے ہیں اچھا مزے کی بات ہے وہ کس کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں ہندوستان کے لیے نہیں اسرائیل کے لیے ان کے پاس جو آلات اور مالشاہ لکھ لیا ہے وہ قطر کی نیوی نے ان کی تنصیبات جس کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے اس کمپنی دھارہ گلوبل ٹکنالوجی انہوں نے وہ شخص کی ملک امان کا شخص ہے جس کی ملکیت ہے اچھا ہندوستان میں اس بات کو بھی کوئی چھپایا گیا ہے ان کے وزیر خارجہ جے شنکر کوشش کر رہا ہے پوری لیکن اگر یہ لوگ پاکستان میں پکڑ لے جاتے ہیں تو اس وقت یقین کر رہا ہے پورا میڈیا بارڈر پر کھڑا ہو رہا تھا چیخیں موار رہا تھا کہ معاملہ کس طرح حل کریں میں مخالفت براہ مخالفت قادی نہیں ہوں لیکن وہ میجر صاحب میں گورب آ رہا وہ ہمیشہ اپنے وی لاغ میں پاکستان کے حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بڑی گہری اتنی گہری ڈیپ تک جاتے ہیں اب انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر اپنے آٹھ بندوں کی گرفتاری پر ایک وی لاغ کریں کوئی بات بولیں کہ کیا ہوا کیا ان کا تو بڑا مزاق ہڑا ہے جاتا ہے پاکستان کا ہر لحاظ سے تو ان کا بھی ذرا اپنا بھی پتائیں کہ کیا معاملات ہوئے بھئی ابھی میرا انٹرویو ہے تھوڑی دیر بار پی ٹی ایک مذاکراتی ٹیم کے ساتھ امید ہے یہ کچھ سوالات جو میں نے بھی وی لاغ میں ہی منشن کیا ان کے سامنے رکھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کیا ایک مذاک ہے یہ سیریس ایشو ہوگا اس کو حال نکلے گا اگر یہ فیل ہوئے تو کیا بنے گا بہت ساری چیزیں انشاءاللہ وہ آپ دیکھئے گا لائیو ہوگا یا بعد میں میرے چینل پر تو اسے اپنا فیڈ بیک دیئے گا اپنا خاص خیال رکھیں